اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیریت وافیت ہوں گے اب آپ ویم قلیر الرحمن سے آج کی اہم خبریں اردو میں سنیے گا دہلی ہائی کوٹ نے کہا ہے بھائی خاموشی سے طلاق یافتہ بہن کی مشکلات نہیں دیکھ سکتا دہلی ہائی کوٹ نے تفسرہ کیا ہے کہ کوئی بھی بھائی ایسے وقت میں خاموشی سے اپنے طلاق یافتہ بہن کی پریشانیاں دیکھتا نہیں رہ سکتا جب بہن کو اس سے مالی مدد کی ضرورت ہو عدالت نے یہ بھی تفسرہ کیا کہ بچوں کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے سنہری دنوں میں اپنے عمر رسیدہ والدائن کی دیکھ بھال کریں متعلقہ معاملے میں ایک خاتون نے عدالت میں دائر درخواست میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کے سابق شاہر کی طلاق یافتہ بہن کو اپنے بھائی پر منحصر نہیں مانا جا سکتا عدالت نے دعویٰ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مزک رابالہ تفسرہ کیا جسٹس سورن کانتا شرما نے کہا کہ میری رائے میں یہ موقف بے بنیاد ہے ہندوستان میں بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ ایک دوسرے پر انحصار ہمیشہ مالی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ توقع کی جاتی ہے کہ بہن یا بھائی ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کریں گے ہندوستانی ثقافت خاندان کے افراد کے درمیان ایک جہتے کو فروغ دیتی ہے ہائیکوٹ نے کہا کہ خاندان کے افراد کے ایک دوسرے کے ٹائم پیار کی وجہ سے وہ جڑے رہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں اس نے کہا کہ خاص طور پر بھائیہ اور بہن کے رشتے میں یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا گہرہ جذبہ ہوتا ہے ہندوستان کے تیوہار اصول اور روایات یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے پیار کرنے اور یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری لینے کو فروغ دیتے ہیں عرضی گزار نے درخواست کی کہ اس کے سابق شوہر کی طرف سے اسے دیے جانے والے گزارہ بھتے میں اضافہ کیا جائے عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس شخص کا یہ ایک غناسی سالہ باپ یہ ایک تلاقیافتہ بہن دوسری بیوی اور یہ ایک بیٹی ہے جو اس پر منحصر ہیں عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہن کو اپنے شوہر سے گزارہ بھتا ملتا ہے لیکن بھائی اس وقت قاموشی سے اپنے بہن کو پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا جب اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے اپنی بہن کی مدد کے لیے اپنے اخراجات کی فہرست میں انتظامات کرنے ہوتی ہیں اس نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ بیٹے بیٹی کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سنہری دنوں میں اپنے والدین کا خیال رکھے کانگریس نے کہا ہے کہ حکم رام بھارتی جنتہ پارٹیا اور اس کی آئیڈیل راشتیا سویم سیوک سنگ ان دونوں کی نفرت تنگیز سوچ اور وزیر آزم نریندر موڈی کی خاموشی کی وجہ سے ملک کو دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے بودھ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں یہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ وزیر آزم نریندر موڈی وزیر داخلہ امیت شاہ اور آرے سے سربراہ موہن بھاگوت پر مبنی ہے ملک ہندوستان کی امن و سلامتی اور قومی بھائی چارے کی دعا کے لیے دہلی مائنارٹی ویل فیر فیڈریشن کے چیرمن اور کانگریس کے سینئر لیڈر تاریخ صدقی کی قیادت میں ایک وفاد نے حضرت محمد نظام الدین اولیاء کی درگاہ شریف میں حاضری دی اور درگاہ کمیٹی کے جنرل سیکریٹی الہاد سید محمد کاشف نظامی کی رہنوائی میں چادر پیش کی وفاد میں آل انڈیا مسلم وو بی سی مہا سماج کے فاؤنڈر چیرمن محمد طاہر سید غلام احمد نظامی محمد سلیم انساری نسیم اختر انساری حاجی محمد شکیل احمد اور پرویز خان وغیرہ شامل تھے تاریخ صدقی نے کہا کہ ہندوستان واحد ملک ہے جہاں تمام مذہب کے ماننے والے یک ساتھ رہتے ہیں اور اولیاء اکرام کی درگاہ پر بلا تفریق مذہب و ملت حاضری دے کر یہاں کی خوبصورتی کو مزید اضافہ کرتے ہیں مگر گزشتہ کچھ سالوں سے جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور مذہبی رہنماوں کی توہین کی جا رہی ہے جس کے سبب ملک کا اور بیرون ملک میں ہندوستان کی شبیہ قراب ہو رہی ہے وہ باعث تشویش ہے کیونکہ نفرت کی اس ملک میں اس کی قطعی گنجائش نہیں ہے جس کا اظہار بی جی پی نے اپنے دو لیڈران کو معتل کر کے کیا ہے جس کے ہم ستائش کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی وہ دیگر پارٹیوں کی خاموشی کی ہم پرزور مضیمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم محبوب الہی کی درگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ملک کی خیر و خواہ سلامتی کے لیے دعا کریں کیونکہ صوفہ اکرام کی پوری زندگی خومی بھائی چارہ کو مضبوط کرنے میں ہی گزری سید کاشف علی نظامی نے دعا کراتے ہوئے کہا کہ دہلی پائیس خاج اگان کی چوکٹ ہے یہاں سے ہمیشہ پیار و محبت کا پیغام دیا گیا ہے حضرت محبوب الہی کی درگاہ آج مرجع قلائق بنی ہوئی ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے حاضر ہو کر فائزیان ہوتے ہیں اچھا تو آپ بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر مراقعات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ